بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے کے ساتھ وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور لوگ روگ روگ کر ان سے ان کا پورا واقعہ سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ اور سب کو منع کر دیا کہ اب ان کا بائیکارٹ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حران ہو گیا ایک دم لوگوں کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا میرے بڑے قریبی لوگ مجھ سے بات ہی نہ کریں اب میں بڑا پریشان مدینے میں رہ کر بھی تنہا ایک روز میں گھبرا کر اکیلا کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا میں چلا گیا اپنے چجزاد بھائی کے ہاں اور میں اس کے دیوار پھلانکر اندر داخل ہوا تاکہ اس کو غصہ آئے مجھ سے بات تو کرے اس نے پھر بھی بات نہیں کی اب میں نے جاکہ اس کا گریبان پکڑ لیا میں نے کہا کیا میں منافق ہوں تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں میں وہاں سے روتا ہوں واپس آ گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں مسجد جاؤں اور جب میں نماز پڑھوں تو مجھے محسوس ہو کہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھ رہے اور جب میں ان کو دیکھوں تو اپنا چہرہ وہ پھیر لیں تو مجھے شدید یہ دھڑکہ لگا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دوران میرا انتقال ہو جائے اور اللہ کے رسول میرا جنازہ نہ پڑھائیں پھر کہتے ہیں کہ ایک بڑی آزمائش آ گئی میں ایک روز بازار میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص آیا پوچھتے پوچھتے کعب بن مالک کون ہے کعب بن مالک کون ہے بتایا گیا کہ یہ ہیں اس نے مجھے خط دے دیا اور وہ خط تھا شرابیل بن عمر کا وہ بدبخت کے جس نے اللہ کے رسول کے الچی کو شہید کیا تھا اس کو اطرہ مل گئی تو اس نے وہ خط بھیجا ان کے نام خط میں مضمون یہ لکھا ہوا تھا کہ کعب بن مالک تم بڑے عزت والے آدمی ہو اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ جاتی کی ہے ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمہارا اکرام کریں گے وہ کہتے ہیں خط پڑھ کے میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی میرے لیے آزمائش ہے اسے وقت میں نے اس خط کو لیا اور ایک تنور کے اندر میں نے اس کو پھیک دیا چالیس دن بعد پھر اللہ کے رسول کے طرف سے حکم آیا کہ بیوی کو بھی گھر پہ بھیج دو یعنی ایک بیوی پاس تھی جس سے کچھ باتیں ہو جاتی تھی کہا اس کو بھی گھر بھیج دو کابن مالک پوچھتے ہیں طلاق دو یا ویسی بھیج دو دیکھیں کیا جس بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ویسی بھیج دو انہوں نے بیوی کو بھی گھر بھیج دیا اس کے بعد پچاسوے دن پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ میں بلکل مایوسی کے عالم میں اپنے گھر پر پڑا ہوا تھا اور اس روز میں فجر کی نماز کے لئے بھی اٹھنے سکے لیکن فوجر کے وقت دوران ہی نماز پڑھتی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دی کہ آج اللہ نے سورہ توبہ کی آیت ایک سو اٹھارہ نازل کی ہے کہ جس میں تینوں جو ساتھی تمہارے ہیں جن کے بارے میں بائیکارٹ کا فیصہ تھا ان کی توبہ قبول ہو گئی اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ وہیں سے لوگ دوڑ پڑے میرے گھر کی طرف کل تک مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے آج دوڑتے میری طرف آ رہے ہیں ایک صحابی جہاں وہ چڑ گئے پہاڑی پر وہیں سے اور وہیں سے شور کیا کاب مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی اس کے بعد جب مرز نبوی پہنچا تو اللہ کے رسول کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح خوشی کے ساتھ دمک رہا تھا مجھے گلے لگایا اور مجھے پھر یہ آیت سنائی مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے پر بڑا عمدہ تفسرہ کیا ہے تفیب القرآن میں وہ کہتے ہیں کہ تین کردار ہیں اس پورے واقعے میں تینوں کے تینوں میں سالی ایک کردار ہے امیر جماعت کا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے پیار ہے اور ساتھی کو دیکھتے بھی ہیں لیکن جب ساتھی دیکھتا تو چہرہ پھیر لیتے ہیں کیوں اللہ کا حکم ہے اندر سے ساتھی سے پیار ہے ساتھی کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں اور جیسے ہی اتنا ملتی ہے اللہ نے توبہ قبول کر لی تو چہرہ چودوی کے چاند کی طرح خوشی سے دبک اٹھتا ہے پھر دوسرا کردار ساتھیوں کا ہے کس قدر ڈسپلن ہے حکم ہے اللہ کے رسول کا کے بائی کارٹ کرنا ہے تو اپنے بھائی سے محبت ہے لیکن باوجود محبت کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کوئی اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا اور اس کے بعد اس ساتھی کا فکردار دیکھئے کہ سزا دی گئی ہے تو انا بھی ہو سکتی تھی کوئی تقبر بھی آ سکتا تک کہ میں نے باقی لوگوں نے جھوٹے بہانے کر کے معافی مانگ لی ان کو تو معاف کر دیا میں نے سچ بولا مجھے سزا دی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی یہ تیہ کر لیا کہ میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو میں نے اسی در کے ساتھ چمٹے رہنا ہے تو یہ ہے اعلیٰ کردار اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلیٰ کردار ہے صحابہ اکرام کا اور یہ اعلیٰ کردار ہے اللہ تعالیٰ کے تربیہ دیافتہ ایسے بندوں کا جنہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں حق کے ساتھ چمٹے رہنا ہے چاہے ہمیں کسی قسم کی بھی آزمائٹ سے گزارا جائے اللہ ہمیں ان نیک ہستیوں کی تباقی توفیق عطا فرمائے اب ترجمہ سن لیجئے وَعَلَى السَّلَا سَتِلَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان تین کے بارے میں معاملہ کہ جن کے معاملے کو پیچھے ڈال دیا گیا تھا ڈیفرڈ کر دیا گیا تھا موخر کر دیا گیا تھا حتی اِزَا زَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزِ یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی اتنی وسی زمین میں ان کے لیے جینہ دبر ہو گیا بِمَا رَحُبَتْ بَاوجود اس کے کہ زمین بڑی کشادہ ہے ان کے لیے تنگ ہو گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور خود ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی ان کے لیے جینہ مشکل ہو گیا وَزُنُّوا اللَّهِ مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور انہوں نے گوان کیا کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں مگر اللہ ہی کی طرف یعنی اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی پناہ گاہ ہے سُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ تو پھر اللہ نے ان پر نظر کرم کی لِيَتُوبُو تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور آئندہ کے لیے تیع کر لیں کہ اب آئندہ ہم ایسی سستی نہیں کریں گے آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کریں گے آئندہ ہم کارِ خیر میں کوتاہی نہیں کریں گے اِنَّ اللَّهَ هُبَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی نظر کرم کرنے والا اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی رحم فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے نیکی کے کام میں تاخیر کرنے سے یہ نیکی کے کام میں تاخیر یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ایک یہ بھی ہمیں محروم کرنے کا ایک جو ہے وہ حربہ ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حربوں سے محفوظ فرمائے اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ